اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج سے بیٹا چپٹر نمبر 5 کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا آغاز کریں گے جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے انتہائی امپورڈنٹ جس میں تقریباً ہر سال چار سے پانچ اوبجیکٹیو سات سے آٹھ شارٹ کسٹن اور ایک لانگ کسٹن لازمی طور پر بن جاتا ہے تو آپ نے زیادہ ایکٹیو ہو کے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اسے پریپیر کرتے آنا ہے سب سے پہلے اوبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے جو اکثر رپیٹ ہوتا دیکھا وان نیومن مشین کا آئیڈیا کب دیا گیا تو بچو یاد رکھے گا نائنٹین ففٹی ون سیکنڈ اوبجیکٹیو کے طور پر سائنٹسٹ کا نام پوچھ لیا جاتا ہے تو وان نیومن مشین یا ڈیزائن وان نیومن سائنٹسٹ نے بیش کیا تھا اور اس کے ٹیم نے سب سے پہلا جو ڈیزائن پروپوز کیا تھا اس کا نام سٹورڈ پروگرام کمپیوٹر اوکے لانگ قیسٹن کے حوالے سے موسٹلی طور پر ریپیٹ ہونے والا قیسٹن ایکسپلین دا ارکیٹیکچر آف کمپیوٹر سسٹم ویچ کمپوننٹس آر انکلیوڈیڈن دا ارکیٹیکچر آف مارڈن سٹورڈ پروگرام مشین کمپیوٹر آرکیٹیکچر ایکچلی ان ویریس کمپوننٹس کے کمبینیشن کا نام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوکے کمپیوٹر کی تمام فنکشنیلٹی اس کو پروفارم کروانے میں ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں صحیح مین یہ کہ کمپیوٹر is a combination of various components these components perform different functions یعنی جتنے بھی کمپیوٹر کے فنکشن پروفارم ہو رہے ہیں آپ input کے through آپ input devices کی مدد سے کوئی input دے رہے ہیں output devices کے مدد سے کوئی output لے رہے ہیں processing کا کام ہو رہے ہیں جو بھی system کو use کرتے ہوئے آپ کوئی فنکشن پروفارم کروا رہے ہیں چاہے وہ simple ہے چاہے کوئی وہ specific ہے وہ actually computer architecture کے جو various components ہیں کون کون سے ہیں بھی devices کرتے ہیں ان کی مدد سے یہ پروفارم کروا جا رہے ہیں ok these components work together and communicate with one another the way in which these components are connected with one another is known as computer architecture بیٹا سب سے پہلے control unit arithmetic logic and unit main memory io unit and bus interconnection یہ وہ five major components ہیں جن کو ہم discuss کریں گے as a components of computer architecture repeat کر رہا ہوں control unit alu main memory io unit bus interconnection ایک تو یہ یاد رکھی گا کہ long question تو اس سے بننا ہی بننا ہے آسان سا question basic information provide کی computer architecture کی لیکن یہ جو پانچ components ہیں ہر ایک کلیدہ لیدہ important short question کے طور پہ بھی appear ہو جاتا ہے یعنی ایک سر question repeat ہو رہا ہوتا ہے what is the role of control unit what is alu ایک سر mcqs کے اندر پوچھ لیا جاتا ہے alu stand for cu stand for تو ان چیزوں کا آپ نے ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے cu یا control unit بچو actually تین major کام کر رہا ہوتا ہے as a supervisor کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ computer کی تمام activities کو control کرنے کا major کام کرتا ہے role play کرتا ہے سب سے پہلے main memory سے instructions کو fetch کرنا main memory سے instructions کو fetch کرنا interpret کرنا in instructions کو یعنی in instructions کی translation کرنا کہ actual in instructions جو میں نے fetch کی ہیں ان کا میں نے کیا کرنا ہے اور کون کون سا ان کے اوپر operation perform ہوگا ان operations کو identify کرنا اور finally جو instruction execution کو pass کی ہیں ان کو control کرنا اب یہ تین کام example سے سمجھئے for example main memory کے کسی ایک cell کے اندر ایک unique address کے اوپر کوئی 10 value موجود ہے جی 10 value موجود ہے اب control unit کی مدد سے آپ cell address پہ موجود value کو access کر کے آپ اسے fetch کر لیتے ہیں fetch mean وہاں سے access حصل کرنا منگوا لینا then ان instructions کی translation کرنا basically interpretation کہلاتا ہے اور finally ان values کے اوپر آپ نے 10 اٹھائی 5 اٹھائی کوئی بھی value ہو سکتی ہے وہ کونسا operation perform ہونے اس operation کو identify کرنا یہ بھی control unit کا major role ہوتا ہے تیسرا بڑا کام for example وہاں پہ 10 value اٹھائی گئی اور 5 اٹھائی گئی اور ان دو values کے اوپر آپ نے arithmetic operation multiplication provide کرنا perform کرنا صحیح یعنی 10 اور 5 کو آپ نے کیا کرنا multiply یعنی multiplication کے لیے جو steric sample یا operator multiply کے لیے use ہوگا اس کی execution کو بھی control کرے گا کہ میں نے اگر اسے multiply کہا ہے تو اسے subtract نہ کر دے میں اگر کسی instruction کو copy کی command دی ہے تو اسے delete نہ کر دے اگر میں نے paste کا کہا ہے تو وہ وہ وہاں پہ cut نہ کر دے میں نے اسے redo کا کہا ہے تو وہ undo نہ کر دے یہ ہوتا ہے execution کو control کرنا main memory سے کوئی چیز fetch کرنا یعنی instruction کا set fetch کر لینا data fetch کرنا یا پھر ان instructions کے اوپر کون سے operations perform ہو رہے ہیں اور وو instructions ہیں کیا ان کی translation کرنا اور finally ان instruction کی execution اس کو control کرنا کس کا کام ہے بیٹا control unit کا یاد رہے گا یہ تین major اس کے task یاد کر لی جی گا یہ ہی آپ اگر ڈال دیں گے تو آپ کا program control unit کے حوالے سے clear ہو جائے گا second one انتہائی آسان اور interesting ALU ALU بیٹا دو portion کے اندر divide ہوتا ہے actually arithmetic logic and unit اس کا نام arithmetic and logic unit اب یہ دو portion کے اندر divide ہو رہا ہے ایک arithmetic function اور logic function اور یہاں پہ ہم arithmetic and logic operations کے نام سے یاد کریں گے یہ جو دو اس کے major unit ہیں ایک arithmetic unit ایک logic unit اب arithmetic unit کیا کرتا ہے یہ تمام basic arithmetic functions کو perform کرواتے ہیں basic arithmetic functions کون سے ہوتے ہیں addition subtraction multiplication division اور آگے چل کے کہیں پہ آپ modulation بھی نظر آئے گی صحیح تو یہ جو چار یا five major arithmetic operations ہیں arithmetic functions ہیں ان کو perform جب کروایا جاتا ہے تو یہ کون سا portion کر رہا ہوتا architecture کا کون سا component کرتا ہے ALU اور ALU کا کون سا part arithmetic unit clear اور جب دو یا دو سے زائد values کے درمیان comparison کروایا جا رہا ہو less than greater than less than equal greater than equal یعنی کہ آپ comparison کروا رہے ہیں کہ دو values برابر ہیں چھوٹی ہے ایک value ایک بڑی ہے بڑی یا چھوٹی ہے چھوٹی یا برابر ہے تو یہ comparison actual کروانا logic design کرنا یہ logical operations perform کروانا یہ ALU کا logic unit کر رہا ہوتا ہے دوبارہ repeat کر رہا ہوں arithmetic and logic unit actually دو units کے اندر divide ہوتا ہے number one arithmetic unit second one logic unit لئے جس میں addition subtraction multiplication and division شامل whenever logic unit logical operations like comparison کروانے کے لئے on the behalf of greater than equal less than less than equal greater than equal not equal یہ جب comparison کروائے جائے گا دو values کے درمیان تو then وہاں پہ جو logical operations perform کروائیں گے وہ کون سا portion وہ کون unit perform کرے گا logical unit perform کرے گا main memory کی بچو اگر بات کریں تو working area of computer کے حوالے سے اکثر question repeat ہو رہا ہوتا ہے then آپ یاد رکھیں گے working area of computer system known as main memory یاد رکھے گا ایک temporary storage area in detail آگے چل کے long question ہے وہاں پہ detail میں پڑھیں گے main memory further divide ہو رہی ہوتی ہے ram اور rom کے اندر اس کی جب working detail میں پڑھاؤں گا تو آپ لوگوں کو مزید clear ہو جائے گا فیلحال اتنا یاد رکھیں کہ main memory actually وہ والا portion ہوتا ہے وہ area ہوتا ہے system components کا architecture کے components جس جگہ پہ آپ کا processor جب processing کا عمل کر رہا ہوتا ہے processing unit کے ہاں processing ہو رہی ہوتی ہے تو processing سے پہلے اور processing کے بعد instruction کا set main memory کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ during execution یا during output جب آپ کسی output display unit پہ display کروارے ہوتے ہیں تو کوئی کسی instruction کا set موجود ہو اسے دوبارہ سے approach نہ کرنا پڑے hard disk drive کو easily اپنی main memory سے اٹھا کر کے اس instruction کے set کو use کرتے ہوئے execution کو continue کر سکتا ہے clear مزید detail آگے چل کے جیسے ریم یا رام ڈیسوز کریں گے تو آپ لوگوں کو مزید clear ہو آئیو یونٹس بچو جتنی بھی پیریفرال ڈیوائس ہیں پیریفرال ڈیوائس کہتے ہیں انپوٹ ڈیوائس اور آٹپوٹ ڈیوائس جس میں آپ منیٹر کا ذکر کر لیں پرینٹر کا ذکر کر لیں کی بورڈ کا ذکر کر لیں جتنے بھی انپوٹ یونٹ ہیں آٹپوٹ یونٹ ہیں پارٹ کو پیریفرال ڈیوائس کو جو یونٹ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اس کا نام آئیو یونٹ ہوتا ہے آئیو یونٹ کنٹرول پروسیس کمیونکیشن وید پیریفرال ڈیوائس کلیر آئیو یونٹ کس طرح سے ایکسیس کرتا ہے کیسے پروچ دلواتا ہے کون سے ایسے میتھڈز ہیں جن کی مدد سے ہم انپور آٹپور یونٹ کی مدد سے ویلیو سی پیو تک سی پیو سے مین میموری تک یا ڈیریکٹ آئیو یونٹ کو مین میموری کے اکسیس دلوا سکتے ہیں آگے چل کے انٹرپ اور ڈی ایم میں دو میتھڈ بڑھیں گے تو آپ لوگوں کو مزید کلیر ہو جائے گا اب بس انٹر کنیکشن ایک ایسا میجر کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے تمام کمپوننٹ جتنے بھی ہم نے پڑے اب تک کنٹرول یونٹ وہ جو فیچ کا کام کر رہے وہ جو ایکزیکیوشن کروا رہے کنٹرول کر رہے مین میموری تک جو ایکسیس دلوائی جاتی ہے سسٹم تک یہ ساری جو ان تمام کمپوننٹ کو آپ اس میں کنیکٹ کروا کے کمیونکیشن کے لیے جو ان سے پات ہوتے ہیں بیٹا اس کا نام بس انٹر کنیکشن ہوتا ہے کلیر یعنی بس انٹر کنیکشن ایکشلی سی پیو میل میموری آئیو یونٹس کو آپ اس میں کنیکٹ کروانے کے لیے ایک پات پروائیڈ کرتا ہے these کمپوننٹ have to be کنیکٹ to transfer data from one کمپوننٹ to another the use of بس to connect different کمپوننٹ is known as بس انٹر کنیکشن یعنی جب آپ کا ڈیٹا آئیو یونٹ سی مین میموری یا مین میموری سی CPU ALU یا کنٹرول یونٹ کے جتنے فنکشن پروفارم ہونے ہوتے ہیں تو جب data transfer ہو رہا ہو address transfer ہو یا پھر کوئی command transfer کرنی ہو CPU نے پروسیسر نے تو وہ command کس رستے سے جائے گی data کیسے جائے addresses کیسے move کریں گے ان سب چیزوں کو جو منج کرتا ہے بچو وہ ایک major component bus interconnection بس interconnection کے حوالے سے detail long question موجود ہے what is computer bus and explain the different types of computer buses جس میں بچو ہم system buses کا ذکر کریں گے address bus control bus data bus detail میں پڑھیں گے اور second one expansion buses کا کیا role ہے وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تو آج جس میں آپ نے صرف basic تعرف پڑھا computer architecture کا computer architecture i.o unit main memory bus interconnection alu control unit ان five major components کے combination کا نام ان کے آپس میں مل کر کوئی سپیسٹک یا general task پروفارم کرنے کا نام ہوتا ہے چاہے آپ کوئی کسی قسم کا data transact کروا رہے ہوں چاہے کوئی calculation perform کروا رہے ہوں چاہے output unit پہ display کروا رہے ہوں کوئی چیز چاہے input unit کو use کرتے ہوئے کوئی values system تک پہنچا رہے ہوں تو یہ ساری details functions operations actually in five major components کے مددل سے perform کروا جاتے ہیں ایک چھوٹا سا sketch diagram کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ کا central processing unit ہے actually main memory ram portion کے ساتھ attach i.o unit کے ساتھ attach i.o unit further kin devices کے ساتھ connect ہے اور جو memory unit ہے اس secondary storage area primary storage area non volatile memory کیا ہوتی ہے یہ detail میں آگے پڑھیں انشاءاللہ تو یہ دیکھیں آپ کا central processing unit i.o unit i.o devices main memory ram secondary یہ سب کے سب جن pass کے مدد سے آپ inter connected ہیں چاہے وہ data travel کر رہے ہو چاہے address travel ہو رہا ہو چاہے control signal پہنچا جا رہا cpu کی طرف سے تو بچو ان کا نام ہم system buses رکھتے ہیں اور ان میں ہم data bus address bus اور control bus as a long question discuss کریں گے فی الحال کے لیے آپ آج کا جو long question یا basic طارف ہے یہ اچھے طریقے سے read out کیجئے گا انہیں prepare کیجئے گا کسی قسم کا کوئی question ہو تو لازمی پوچھے گا Thank کیو